بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پاس بھیجے گئے ہیں جو قربانی سے متعلق ہیں قربانی کے ایام چل رہے ہیں اس لیے شاید ان سوالات کے جوابات کی ضرورت محسوس کی گئی اور جناب مولانا عبدالواحد صاحب نے یہ سوالات میرے پاس بھیجے ہیں اس مجلس کے اندر ان کے جوابات آپ حضرات کی خدمات میں پیش کر رہا ہوں پہلا سوال یہ ہے کہ موجودہ حالات میں لوگوں کا کاروبار نہ چلنے کی وجہ سے مالی حالات سے لوگ دو چار ہیں اور معلوم نہیں کہ کم تک یہ سلسلہ جاری رہے گا ایسی صورت میں جو صاحب نصاب ہیں جن پر قربانی واجب ہے لیکن وہ اس خوف سے قربانی نہیں دے رہے ہیں کہ کہیں اگر آگے چل کر مالی حالات درست نہ ہو تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا تو کیا یہ شخص قربانی کرے یا نہ کرے یہ سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جب اللہ تعالی نے قربانی کو صاحب نصاب پر واجب و ضروری قرار دیا تو آگے کے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اب قربانی نہ دینا یہ بات اسلامی تعلیمات بلکہ اسلامی مزاج کے بالکل خلاف ہے جو خالق کائنات ساری کائنات کو روزانہ بلکہ ہم ادم ہر وقت اپنی رحمتیں اور اپنی نعمتیں عطا فرماتے جا رہے ہیں وہاں یہ گمان کرنا کہ آگے چل کر پتہ نہیں کیا ہوگا یہ بات اسلامی مزاج کے بالکل خلاف ہے لہذا جب اللہ نے اس موقع پر کسی کو صاحب نصاب بنایا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے لیے قربانی دے آئندہ حالات کو اللہ پر چھوڑے جیسے صرف اسی ایک قربانی کے مسئلے سے ہمارا سارا مسئلہ آگے کا حل ہو جاتا ہے اس کی بھی تو کوئی گارنٹی نہیں اگر ایک آدمی نے دس ہزار بیس ہزار جانور کی قیمت دے کر اس موقع پر قربانی کر دی تو کیا صرف اس کی وجہ سے اس کا سارا اگلا مسئلہ ناقابل حل ہو کے رہ جائے گا اور اگر یہ قربانی وہ نہ دے دس بیس ہزار روپے اپنی تجوری میں جمع کر کے رکھے اور خرش نہ کرے تو کیا آئندہ کوئی حالات نہیں پیش آئیں گے اس کی کوئی گارنٹی لوگ دے سکتے ہیں اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا وَمَا مِن دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُوا جو بھی مخلوق اس سرزمین کے اوپر چلنے والی ہے اللہ ان کے رزق کا کفیل ہے لہذا جو بندہ اللہ کی طرف سے اس نعمت کو حاصل کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو صاحب نصاب بنایا تو اس کو چاہیے کہ وہ آگے کے ان مراحل پر اور فکر نہ کرے بلکہ اللہ پر اعتماد اللہ پر توقع لڑھتے ہوئے اللہ کے لئے قربانی دے وہ سکتا ہے کہ یہ قربانی دینے ہی کی وجہ سے اللہ تعالی حالات کو درست فرما دے اسے کہ قرآن و حدیث سے یہ مسئلہ بلکل واضح طور پر سامنے آتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرش کرنا انسان کے لئے دنیاوی بھلائی بھی ہے آخرت کی بھلائی بھی اس کے اندر رکھی ہوئی ہے بہت ساری احادیث ہیں اور قرآن کریم کی آیت بھی ہے متعدد احادیث بتاتی ہیں کہ جب بندہ اللہ کے راستے میں خرش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے مال میں اضافہ کرتے ہیں بڑھوتری کرتے ہیں برکتیں عطا فرماتے ہیں اور پھر یہ صدقے کی ایک قسم ہے اور صدقے کی برکات میں یہ بتایا گیا کہ جو آدمی اللہ کے لئے صدقہ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں اس کے مال میں برکتیں عطا فرماتے ہیں یہ سب باتیں پیش نظر رکھتے ہوئے اس بات کا خیال نہ کریں کہ آگے کیا ہوگا بلکہ اللہ کو خوش کرنے کی فکر کریں نہ مال کام آئے گا نہ دولت کام آئے گی نہ کوئی اور چیز کام آئے گا کام آئے گی کام آنے والی چیز تو وہی ہے جس کو ہم اللہ کی رضا کرتے ہیں اللہ خوش ہو جائے تو ہمارا سب کچھ مسئلہ حل ہو جائے دوسرا سوال یہ ہے کہ آج کل بہت سارے لوگ جانور خریدتے وقت ایسے جانور کو دیکھتے ہیں جس میں گوشت زیادہ ہوتا ہے حالانکہ سواب کا تعلق اخلاص سے ہے چاہے گوشت کم ہو یا زیادہ تو ایسے اور ایسی قربانی کا کیا حکم ہے اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی کا جانور فربا ہونا چاہیے موٹا اچھا تگڑا ہونا چاہیے احادیث کے اندر اس کی فضیلت بیان کی گئی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جانور کو اچھا فربا کرو اور اللہ کے لئے قربان کرو اسے کہ یہ اللہ کے نبی حضرت سیدنا خلیل عبراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور یہ قربانی تمہیں پلسرات کے موقع پر کام آنے والی ہے اسے اسے اچھا موٹا تگڑا کرو تو اس لئے اگر لوگ قربانی کا جانور خریدتے وقت اس بات کا دھیان رکھتے ہیں اور اس بات کی طرف توجہ دیتے ہیں کہ وہ زیادہ زیادہ فربا ہو موٹا ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے گوش دیکھنے کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ وہ جانور فربا اور موٹا ہو اور احادیث کے اندر اس کا ذکر موجود ہے اس کی فضیلت آئی ہے کہ جانور فربا ہونا چاہیے اسی ہے دیکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں تیسہ سوال یہ آیا ہے کہ قربانی کے لیے جانور خرید لیا گیا خریدنے کے دوسرے دن معلوم ہوا کہ جانور میں کچھ عیب ہے کہ اس کے ناکان کچھ کا کچھ حصہ کٹا ہوا ہے تو کیا ایسے جانور کی قربانی درست ہو جائے گی خریدنے کے بعد اگر معلوم ہوا تو بھی وہی مسئلہ ہے قربانی کرتے وقت قربانی کا جانور ٹھیک ہونا چاہیے صحیح اور درست اور سالم ہونا چاہیے عیب دار نہیں ہونا چاہیے اور آئیب کی تفصیل میں علماء نے لکھا ہے کہ تہائی حصہ کسی عزور کا کٹا ہوا ہو تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں اس سے کم ہے تو درست ہو سکتی ہے اس کی تفصیل اپنی جگہ پر موجود ہے جو اس وقت میرے پیش نظر نہیں ہے اس سوال کا اجمالی جواب کتنا ہی ہے کہ جانور خریدنے سے پہلے عیب ہو یا جانور خریدنے کے بعد عیب معلوم ہو یا جانور خریدنے کے بعد اس کے اندر وہ عیب پیدا ہوا ہو ہر صورت کے اندر یہی حکم ہے کہ اگر ایسا عیب پیدا ہو گیا جس عیب کی ہونے سے قربانی درست نہیں ہوتی تو ایسے جانور کی قربانی کرنا درست نہیں ہے اس جانور کو بدلنا پڑے گا چودہ سوال یہ ہے کہ موجودہ صورتحال میں جہاں اکثر چیزیں لوگ گھر بیٹھے آن لائن خریدتے ہیں یہاں تک کہ کھانے پینے کی چیزیں بھی تو کیا آن لائن قربانی کا جانور خرید سکتے ہیں جبکہ قربانی کا جانور خریدتے وقت دیکھنا پڑتا ہے کہ جانور میں کہیں عیب تو نہیں اور آن لائن خریدنے میں صرف تصاویر دیکھ کر اور دوسرے لوگوں کی تصدیقات پر چیز کو خرید جاتا ہے تو کیا آن لائن قربانی کا جانور خریدنا درست ہے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ خریدنا تو درست ہے لیکن خریدتے وقت اس بات کا خاص دھیان گھٹنا چاہیے کہ وہ عیبدار جانور نہ دے عیبدار جانور نہ خریدیں اس کے لیے جو سبیل مناسب سے مناسب ہو سکتی ہے اس کی طرف توجہ دی جائے اور جانور خرید جائے جانور آن لائن خریدنے یا دیکھ کر خریدنے دونوں میں مسئلے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے جانور جب قربانی کے لیے آپ تیار کر کے رکھیں تو اس کے اندر کوئی عیم نہیں ہونا چاہیے ایک سوال یہ بھیجا ہے کہ بہت سے اہل مدارس مشترکہ قربانی کا انتظام کرتے ہیں اور یہ قربانی دوسرے دور دراز علاقوں میں کی جاتی ہے اور منتظمین کی نگرانی میں ہوتی ہے حالانکہ حصہ دار قربانی کو ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا تو ایسی قربانی دے سکتے ہیں کہ نہیں اگر قابل اعتماد لوگ آپ کی قربانی کر رہے ہوں اور آپ کو ان کے اوپر اعتماد ہو مثلا وہ اہل علم ہو اہل دین ہو تقوی شیار لوگ ہو تو کے باس قسم کے نہ ہو ایسے لوگوں کے بھروسے پر آپ قربانی اپنی ان کے ذریعے کروا سکتے ہیں اور عام طور پر اہل مدارس جو قربانی کا انتظام کرتے ہیں تو ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو دیندار ہوتے ہیں اہل علم ہوتے ہیں اہل تقوی ہوتے ہیں اور لوگوں کی قربانی آسانی کے ساتھ کر کر ان کی طرف سے ان کی قربانی ادا کرنے کی فکر کرتے ہیں تو ایسی جگہ قربانی کرنے میں کوئی بات باگ کی نہیں ہے پریشانی کی نہیں ایک سوال یہ آیا ہے کہ ایہ میں تشریف میں پانچوں نمازوں کے بعد جو تکبیرات تشریف پڑی جاتی ہیں اگر کوئی شخص آمدن یا سہون پڑھنا بھول جائے تو اس کا کیا حکم ہے اگر جان بوچ کر آمدن ایسا کرے گا تو گنے گار ہوگا اس لئے اسے استفار کرنا پڑے گا اور اگر سہون ایسا ہو گیا تو وہ معاف ہے تاہم ایسے لوگوں کو بھی یاد آنے پر بعد میں استفار پڑھ لینا چاہیے اور پھر وہ تکبیر بھی دہرہ لینا چاہیے اسے یہ تکبیرات تشریف جو نمازوں کے بعد میں ہوتی ہیں اس کے علاوہ اور اوقات میں بھی اس کو پڑھتے رہنے کی فضیلت ہے بلکہ اس پورے عشرے میں جس کو عشرے ذرہجہ کہا جاتا ہے اور پھر ایام تشریف آ جاتے ہیں یعنی دسویں گیارویں بارویں تو ان دنوں کے اندر بھی زیادہ سے زیادہ کسرت کے ساتھ تکبیرات پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے نمازوں کے بعد تو یہ واجب ہے ایام تشریف میں اور دیگر اور مواقع پر مستحب ہے پسندیدہ ہے چلتے ہوئے پھرتے ہوئے اٹھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے اسی طرح نفل نمازوں کے بعد سنت نمازوں کے بعد تلاوت کے بعد کھانے کے بعد پینے کے بعد غرض یہ کہ ہر موقع پر جہاں بھی آپ اس تکبیر کو پڑھ سکتے ہیں پڑھتے رہنے میں فضیلت بتائی گئی ہے چنانچہ ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب نہیں اس لئے لہذا ان دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ تکبیر کہو زیادہ سے زیادہ تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ پڑھو زیادہ زیادہ اللہ کی تحمید یعنی حمد بیان کرو اور یہ سب چیزیں تکبیر تشریق میں آجاتی ہیں تکبیر تشریق ہے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحم اس کے اندر اللہ کی بڑائی بھی ہے اللہ کی حمد و سنہ بھی ہے لا الہ الا اللہ یعنی توحید کا پیغام بھی ہے یہ الفاظ اور یہ تکبیرات ہر موقع پر دہرانے کی ہیں اسی اگر کوئی نماز کے بعد بھول گیا تو دوسرے موقع پر اس کو پڑھ کر اس کا تداروک کرے لیکن جان بوجھ کر ایسا نہیں کرنا چاہیے جان بوجھ کر کرے گا تو گنہگار ہوگا اور اسے استفار کرنا پڑے گا آخری سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں ہمارے کچھ دوست ہیں جو ہر سال ایک حصہ قربانی کا دیتے ہیں لیکن وہ ہمیشہ اپنے بچے یا بچی کی نام سے دیتے ہیں یا اپنے مرحوم والدین کی جانب سے دیتے ہیں یا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نام سے دیتے ہیں حالانکہ واجب بزات خود صاحب نصاب ہمارے دوست پر ہے تو کیا قربانی ان صاحب نصاب کی جانب سے ادا ہو جائے گی اور اس ذمہ جو ان کے ذمہ جو بجوب ہے وہ کیا ساقت ہو جائے گا جی یہ بڑا اہم سوال ہے اور آج کل بڑی غلط فہمی ہے اس سلسلے میں بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ میں الحمدللہ اس سال قربانی دینا چاہتا ہوں میں کس کی طرف سے قربانی دوں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھئی آپ قربانی دینا چاہتے ہیں تو کیوں دینا چاہتے ہیں یعنی آپ پر قربانی واجب ہے وہ کہتے ہیں ہاں مجھے اب تک جاب نہیں ملا تھا مجھے جاب مل گیا ایک صاحب سے جاب کر رہا ہوں اور میرے پاس اتنا پیسہ جمع ہو گیا ہے کہ میں صاحب نصاب الحمدللہ ہو چکا ہوں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی صاحب کسی مولانا سے جا کر یہ سوال کرے ہیں کہ میں بالغ ہو گیا ہوں میں نماز میرے والد کی طرف سے پڑھوں یا ماں کی طرف سے پڑھوں یا میرے شیخ کی طرف سے پڑھوں میرے استاد کی طرف سے پڑھوں تو اس کا کیا مطلب ہے جو آدمی بالغ ہوا نماز اس کے اوپر واجب ہوئی نماز اس کو اسی کی پڑھنی ہے اسی طرح ایک آدمی مالدار ہو گیا صاحب نصاب ہو گیا تو قربانی اسی کے اوپر واجب ہے تو وہ قربانی بھی اپنی جانب سے کرے گا اب یہاں یہ سوال کہ والدین کی طرف سے کرے یا بچوں کی طرف سے کرے یا کسی اور کی جانب سے کرے یہ عجیب و غریب سوال ہے جو لوگوں کے درمیان میں پیدا ہو گیا اور لوگ اس طرح غلط فہمی کا شکار ہے اسی اچھی طرح سمجھ لیں کہ جس آدمی پر جو صاحب نصاب ہو قربانی واجب ہے تو قربانی اسی کی طرف سے دینی چاہیے ہاں واجب قربانی اپنی طرف سے دینے کے بعد اللہ نے مزید مال دیا ہو تو اس مال میں سے اپنے بیٹے کو یہ لیے دے یا اپنی بیٹی کے لیے دے یا اپنی بی بی کے لیے دے ماں باپ کے لیے دے یعنی ان کی طرف سے بھی قربانی مزید کر دے توالک بات ہے وہ نفع قربانی ان کی طرف سے ادا ہو جائے گی لیکن جہاں تک واجب قربانی کا تعلق ہے تو ہر آدمی کو اپنی واجب قربانی اپنی طرف سے دینی ہوگی وہ واجب قربانی دوسرے کی طرف سے دینے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا اگر کوئی آدمی اپنی قربانی نہ کر کے کسی اور کی قربانی کرتا ہو جیسے والدین کی کر دیا اپنی نہیں کیا یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ تو دے دیا لیکن اپنا نہیں دیا تو اس کے اوپر قربانی کا وجود باقی رہے گا ساقیت نہیں ہوگا اس لیے اس کی طرف خصوصی دھیان دینا چاہیے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ مسائل کو سوال نہیں اس پر عمل کرنے کی ہم کو اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے آمین وآخر مدعوانا الحمدللہ رب العالمين